بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دس عالم حضرت امام علی اللہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دس لوگ ہیں اور ہم دس لوگ ایکے کر کے آپ سے سوال کریں گے لیکن اے علی بن ابی طالب یہ بات بھی جان لو کہ ہم دس لوگ تم سے ایک ہی سوال کو تم سے ایک ہی سوال کو بار بار پوچھیں گے اور تمہیں ہمارے اسی ایک ہی سوال کا کہ دس الگ الگ جواب دینے ہوں گے بس اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے دس الگ الگ جواب دے دیئے تو ہم تمہیں اپنا حلیفہ مان لیں گے لیکن اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے دس الگ الگ جواب نہ دیئے تو پھر یقیناً تم میں ایک جھوٹے حلیفہ ہو دوستو ان دس علامہ نے حضرت امام علی سے جو سوال کیے تھے تو وہ سوال آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جہاں میں بتاتا جاؤں کہ دوستو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ کوکب دری اور کتاب الكشکول میں موجود ہے کتاب الكشکول کے علاوہ کسی واقعے سے ہی ملتا ہوا ایک واقعہ آج سے ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی کہ اہل تشیعوں کی احدیث کی مطبر کتاب نحچ البلاغہ کی احدیث ون ہنڈر فورٹی سیون اور اہل سنت کی بھی ایک ہزار سال سے ابھی پہلے لکھی گئی احدیث کی مطبر کتاب حلیت العلیات میں موجود ہے تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے ان دس علماء سے یہ فرمایا کہ اے حدا کے بندو تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو تو ان دس عالموں میں سے پہلا عالم آگے بڑھا اور کہنے لگا اے علی بن عبیت علم میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ علم بہتر ہے یا پھر مال تو حضرت امام علی نے یہ فرمایا کہ اے بندہ حدا یقیناً علم دولت سے بہتر ہے تو وہ عالم کہنے لگا کہ اے علی بن عبیت علم علم دولت سے کیوں بہتر ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے بندہ حدا تو پھر جان لو کہ اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو دولت کم ہو جاتی ہے اور اگر علم کو استعمال کیا جائے تو علم زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا اسی وجہ سے علم دولت سے بہتر ہے اس جواب پر وہ پہلا عالم کہنے لگا کہ اے علی بن عبیت علم یقیناً تم نے مجھے میرے پہلے سوار کا صحیح صحیح اقل مندانہ جواب دیا ہے بس پھر دوسرا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی سوار کیا تو کہ اے علی بن عبیت علم بتائیں مجھے کہ علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے بندہ حدا یقیناً علم بہتر ہے تو وہ بھی کہنے لگا کہ اے علی بن عبیت علم علم دولت سے کیوں بہتر ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے بندہ حدا وہ اس وجہ سے کیوں کہ ایک دولت مند انسان سے اس کی دولت کو تو چڑھایا جا سکتا ہے لیکن ایک عالم سے اس کے علم کو چڑھایا نہیں جا سکتا اسی طرح تیسرا علم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی دوبارہ یہی سوال کیا کہ اے علی بن عبیت طالب بتاؤ علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے بندہ حدا یقیناً علم دولت سے بہتر ہے تو وہ علم بھی کہنے لگا کہ اے امام علی دولت سے علم کیسے بہتر ہوا تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے بندہ حدا جان لو کہ دولت مند انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال تو صرف اس کی اولاد تک ہی پہنچتا ہے جبکہ ایک عالم کے مرنے کے بعد اس کا علم نہ صرف اس کی اپنی اولاد بلکہ اس زمین پر رہنے والے ہر انسان تک پہنچتا ہے بس پھر چوتھا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی دوبارہ یہی سوال کیا تو حضرت امام علی نے ابھی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ حدا جان لو کہ دولت مند انسان کا نام تو اس کی موت کے ساتھ ہی حتم ہو جاتا ہے اور پھر اسے کوئی یاد نہیں رکھتا جبکہ ایک عالم کا نام اس کی موت کے بعد بھی اس کے علم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اور لوگ اسے اسی کی موت کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں اسی طرح چوتھے عالم کو بھی جواب دینے کے بعد پانچویں عالم سے بھی یہ فرمایا کہ اے بندہ حدا جان لو کہ دولت مند انسان کی زیادہ تارولات نافرمان ہوتی ہے اور ایک عالم کی زیادہ تارولات فرما بردار ہوتی ہے چھٹے عالم سے فرمایا کہ اے بندہ حدا جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے صرف دوست ہی زیادہ ہوتے ہیں ساتھوے عالم سے فرمایا کہ ہے بندہ حدہ دولت مند انسان سے زیادہ تر لوگ دوستی صرف اس کی دولت کی وجہ سے رکھتے ہیں جبکہ اس کی دولت ہتم ہو جائے تو اس کے دوست بھی ہتم ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ ایک عالم کا علم کبھی ہتم نہیں ہوتا تو اس کے دوست بھی کبھی ہتم نہیں ہوتا پھر نوے عالم سے فرمایا کہ ہے بندہ حدہ یہ بات بھی جان لو جس کے پاس فیرون کی طرح دولت کٹھا ہو جاتی ہے تو پھر وہ فیرون کی طرح کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا راب ہوں لیکن جس کے پاس انبیاء کا علم کٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ابراہیم کی طرح جلتی ہوئی آگ میں بھی یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار صرف تو ہی میرا خدا ہے اے میرے پروردگار صرف تو ہی میرا خدا ہے بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی نے دسم عالم سے فرمایا کہ ہے بندہ حدہ اب تم بھی اس بات کو جان لو کہ صرف دولت حاصل کرنے کے لیے جستدو انسان کو شیطان کی طرف لے جاتی ہے جبکہ علم حاصل کرنے کی جستدو انسان کو رحمان کی طرف لے جاتی ہے تو یہ جوابات سنتے ہی ان دس عالموں نے فوراں حضرت امام علی علیہ السلام کی حلافت کا اقرار کیا اور آپ کو ایک حلافت کا اقرار کرنے کے بعد ان دس عالموں میں سے ایک عالم آگے بڑا اور نہائی تھی یدب سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین اگر علم دولت سے بہتر ہے تو کیا ہمیں دولت کو بالکل بھی حاصل کرنا نہیں چاہیے تو حضرت امام علی نے یہ فرمایا کہ اے بندہ حدہ جان لو کہ تم اتنی دولت کو ضرور حاصل کرو جو تم دولت تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت کر سکے جو دولت تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہونے دے اور جو دولت تمہاری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کر سکے لیکن اے بندہ حدہ یاد رکھو کہ جو دولت تمہارے پاس تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرنے سے زیادہ ہے تو پھر تمہاری اس دولت میں یقیناً محلوقات خدا کا بھی حصہ ہے لہٰذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جان لو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لئے ایک آزمائش ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے گافل کر دے اور پھر جو ایسا کرے گا وہی تو قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور جان لو کہ قیامت کے دن نہ ہی تو تمہارے مال نہ ہی تمہاری اولاد اور نہ ہی تمہارے کسی کام آئیں گے لہٰذا اے بندہِ حُدہ تمہارا حقیقی مال تو صرف وہ مال ہے کہ جو تم دنیا میں کماؤ اور آہرت میں جس کی وجہ سے بکشے جاؤ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آہرت میں کامیابی عطا فرمائیں اور ہر برائی سے بچائیں دوستو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹس سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو تینک یو